بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو گوگل ٹرانسلیٹر سے ریلیٹڈ ہے جب آپ کسی بھی انٹرنیشنل لائیو میں جائیں اور ان کی لینگویج آپ سے ڈیفرنٹ ہو تو آپ اس والی ویڈیو کو کورس سے دیکھیں اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کو سامنے گروم میں میرا چینل اوپن ہوا وہاں نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ اوپر آپ کو پلس کا ایک سیمبل نظر آ رہا ہے یہ ایرو جو ہے پوائنٹ کر رہا ہے نا چہاں پہ پلس پہ میں بار بار کلک کر رہی ہوں تو ٹیبز اوپن ہوتے جا رہے ہیں اس طرح آپ جتنے مرضی ٹیب اوپن کریں لیپ ٹاپ پہ اور ہر ایک ٹیب میں ایک ایک ویڈیو آن کریں اور یہ دیکھیں آپ کو ٹیبز اوپن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے ون ٹو ٹری فور یہ سارے ٹیبز ہیں ان میں ویڈیو لائیو آن ہے مطلب ڈیفرنٹ لوگوں کی تو اگر ہم پہلے والے ٹیب پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو سامنے مشی مہدی آرٹ ان کی لائیو نظر آ رہی ہے تو اس طرح جب آپ بہت سارے ٹیبز اوپن کرتے ہیں نا تو آپ ون بائی ون جو ویڈیو پلے کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ لائک کریں اور کومنٹ کر دیں اور اس کو کراس کر دیں یعنی کہ ویڈیو کو آف کر دیں تاکہ جو ہے نیکس ٹیب جو ہے اس کی جگہ بن سکے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری تھائیلینڈ کی ایک پرینڈ ہے نوئے ان کی لائیو آن تھی کیونکہ ان کی لائیو نگویج تھائے ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے تو جہاں پہ کومنٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے کرسر کو پلیس کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنا ہے لائپ ٹاپ سے اور یہاں پہ آپ کو لائیویج سیٹنگز کی آپشن نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو بہت ساری آپشنز آپ کو نظر آئیں گے اس طرح جن میں سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پریفرڈ لینگویجز یعنی کہ آپ جس لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ لائیو میں لوگوں کی دیفرنٹ لینگویجز ہیں اگر دیفرنٹ کنٹریز کے لوگ ہیں تو آپ یہاں پہ وہ والی لینگویج سیلیٹ کریں اور اس کو ایڈ کر لیں آپ بہت ساری لینگویجز کو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ملٹیپل لینگویجز اور ایک لینگویج بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں جس لائیو میں آپ ہوں یہ سیٹنگ آپ اسی وقت بھی کر سکتے ہیں جب آپ لائیو میں جائیں یا لائیو مطلب آپ مطلب اس کو پہلے ہی سیٹ کر لیں ساری سیٹنگز کو اور اس کے بعد آپ لائیو میں جائیں گے تو آپ کو ان کی لینگویج اپنی language میں translate ہوئی بھی نظر آئے گی اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں اب آگے دیکھیں یہاں پہ ایک اور option ہے spell check کی آپ یہاں پہ دیکھیں basic spell check enhanced spell check uses same spell checkers that used in google search text that you type in the browser is sent to google یعنی کہ جو آپ type کریں گے نا text وہ آپ کا browser کیا کرے گا browser میں جو آپ type کریں گے وہ google کو send کر دے گا spelling check کے لئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو okay بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے اس کے بعد ہے google translate use google translate when on google translate will offer to translate sites into your preferred language تو یہاں پہ آپ اس کو okay کریں اور اس کے بعد language select کریں اب کیونکہ english جو ہے نا وہ سب کے لئے مطلب translate کر کے اس کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ لیکن اگر different لوگوں کی تھائے ہے تو وہ ہو سکتا ہے english کو prefer نہ کریں تھائے کو کریں لیکن میں نے اپنے لئے english کو prefer کیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ thailand جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں نے تھائے کو english میں convert کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد add languages اور یہاں پہ ہے automatically translate these languages یہاں پہ add languages کریں تو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ساری languages ہے تو automatically translate these languages میں بھی add language کا option ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ klik کریں گے تو یہ ساری languages آپ کے سامنے آ گئی ہیں آپ اس کو select کر لیں اس کے بعد نیچے لکھا ہو never offer to transfer these languages ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو different languages اور بھی ہیں آپ اس کو delete کریں یا رکھیں it's totally up to you ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو add کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سائیڈ پہ بھی یہاں پہ جو setting کا option یہ جہاں پہ میں arrow کو roll کر رہی ہوں اس پہ یہاں پہ یہ ساری جو settings ہیں نا یہ chrome کی settings ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں one by one کے اس میں کون کون سی settings ہیں ٹھیک ہے device کے مطلق اس کے بعد accessibility languages اچھا یہاں پہ جب میں نے اوپر chrome لکھا ہوا ہے اس پہ klik کیا نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکیور پیج جو ہے اس کو وزٹ کر رہے ہیں جو کہ chrome کا ہے اس کے بعد میں نے یہ chrome والی settings کو close کر دیا اور دوبارہ جو ہے نوائے کی live کو on کیا اور اوپر ایک comment جر r.s کا یہاں پہ انہوں نے comment کیا کہ میرا new channel ہے اس کو support کریں تو انہوں نے link drop کیا تھا تو میں نے ان کے channel کے link پہ klik کیا اور ان کے new channel کو join کیا اب جیسے ہی میں نے ان کا channel open کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں مجھے یہاں پہ تھائے اور انگلیش شو ہو رہے ٹھیک ہے اوپر جو ایکسٹرا tab open ہوئے تھے میں نے اس کو cross کر کے close کر دیا آپ یہ دیکھیں یہ جہاں پہ آپ کو ایرو نظر آرہ ہے نا یعنی لیپ ٹاپ وپ ماؤس وہاں پہ google translator ہے translate this page لکھا ہوا ہے تو یعنی جو تھائی لینڈ والی لینگویج تھی نا وہ انگلیش میں convert ہو کے مجھے شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں blue color کی line کے ساتھ انگلیش select بھی ہوا ہے کیونکہ میں نے تھائی لینگویج کے لیے انگلیش translation select کی ہے تو یہ پوری تھائی کے comments جو ہیں نا وہ مجھے انگلیش میں show ہو رہے اب میں نے تھائی select کی جب تو یہ سارے messages جو ابھی انگلیش میں تھے وہ پھر دوبارہ تھائی لینگویج میں convert ہو گئے ہیں تو آپ اس طرح پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی لینگویج translate کرنی ہے اس کے بعد اپنی مدر لینگویج جو ہے آپ وہ select کریں تاکہ آپ کو اردو میں یا انگلیش میں آپ کو show ہو اچھا یہ دیکھیں یہ پہ کلک کیا جب تو لکھا ہوا ہے always translate thai کیا آپ صرف thai کو ہی translate کرنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی اور language select کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں language to translate into اب میں نے انگلیش select کیا ہو تھا تو مجھے انگلیش شو ہو رہی ہے اگر آپ ہندی کریں گے arabic کریں گے اردو کریں گے تو آپ کو اپنی mother language شو ہو گی یہ point کلیر ہو گیا اس کے بعد دیکھیں اب میں نے ان کی live میں کومنٹ کیا اپنے چینل سے تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی آرہا تھا جو کہ آپ کے کومنٹ شو نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ان کو کومنٹ کیا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اپنے چینل سے اپنی سپورٹ آئیڈی میں شفٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں میرا کومنٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے چینل سے کومنٹ نہیں ہے تو میں سپورٹ آئیڈی پہ جل کو جوائن کر کے ان کو سپورٹ آئیڈی سے کومنٹ کیا کہ میں آپ کے چینل پہ انویزیبل ہوں تو مجھے بلو کریں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے پھر سپورٹ آئیڈی سے بلو کر دیا ہوا تھا تو میں پھر شو ہو گئی تو یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ سارا سسٹم مطلب آپ ڈیٹ ہو رہے اچھا یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ کو ایرو شو ہو رہے نا انسٹال یوٹیوب یعنی کہ یہ میں کروم سے سب کی ویڈیو آن کرتی ہوں کروم میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیپ ٹاپ پہ آپ یوٹیوب کی اپلیکیشن بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کی ویڈیو اور ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو آل نرٹیفکیشن پہ سبسرائب کریں اور ویڈیو کو فول وچ کریں اور میرے چینل کے میمبر بلیس لائف جرنی اور کارمن آلز تینک یو سو مچ فور موسیقی موسیقی